لکھی ہوئی جبکہ مجودہ دور کے ادر جو سعودی ان سے کتابیں شفی ہیں اس کے ادر اس حدیث کو حکم کر دیا گیا ہے وہ حدیث مبارکہ کیا ہے حضرت جابر علی اللہ تعالیٰ نے پوشتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا شیعہ سے پہلے تیرے نور کو پیدا کیا ہے اپنے نور سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا میرے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہر شیعہ کے لیے علمت معدی ہے کہ یعنی جس طرح چیزوں کو بنانے سے پہلے چیز کا مدیریل ضروری ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کائنات کی تمام چیزوں کے لیے مدیریل ہے نور جو ہے ابتا اب ایک حدیث آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا لیا تو ایک جگہ کو آتا ہے اول ما خلق اللہ اللہ تعالی نے کلم کو پہلے پیدا کیا ایک جگہ آتا ہے اول ما خلق اللہ العش اللہ تعالی نے عش کو پیدا کیا تو ایک جگہ آتا ہے اول ما خلق اللہ اللہ تعالی نے نور کو پہلے پیدا کیا تو یہ کیسے ہو گیا جب کلم پہلے پہلے ہو رہا ہے عش پہلے پہلے ہو رہا ہے تو تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا کیا نہیں غور سے دھیان بکھو اگر اللہ نے کلم کو پہلے پیدا کیا ہے اور کلم ہی پہلے ہے تو پھر کلم کو رب کہہ رہا تھا کہ ایک لکھ ما کانا و ما یکون جو تھا وہ بھی لکھ جو ہوگا وہ بھی لکھ اگر کلم پہلا ہے تو وہ کیا چیز پہلی تھی جس کے بارے میں کلم لکھ رہا ہے تو پتا چلا کہ کلم پہلا رہی ہے اگر تم کہو کہ آج پہلا ہے تو اللہ فرماتا خدا کا عرش پانی پہ تھا تو اگر عرش پہلا ہے تو عرش تو پانی پہ تھا تو پانی تو ہوئے نہ کہلے تو پھر عرش پہلے نہ ہوا اگر کونی پانی بار میں بنا تو عرش تخت کو کہتے ہیں پی بھی تو کسی نہ کسی شعب پہ تو ہوگا تو پھر سب پرشان ہوئے کہ مسئلہ پھر کیا سی حل کرے لوگ پہلے ہیں عرش پہلے ہیں کلم پہلے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے ہیں اللہ کے بندو جب تمہیں یہ سمجھ میں آگر آئے گا کہ علت مادی یعنی مٹیریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جس کے نور کو لے کر رب تعالی نے ساری پہنات کو بنایا ہے تو اب لڑائی نہیں ہوگی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا پھر اسی نور کو لے کے رب نے لو بھی بنای کلم بھی بنایا اچھ بھی بنایا تو ایک ہی چیز کے پر تو ہیں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب تعالی نے بنایا اور وہ نور بنا کر آدم علیہ السلام کی پشانی میں رکھ دیا اب فرشتوں کے لیے یہ آرڈر ہے کہ تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے اس نور کے آگے جھکو سب سے پہلے جس نے اس نور کی تظیم نہیں کی وہ عبلیس ہے وہ عبلیس نے کہا کہ میں اس کی آگے سر نہیں جھکاؤں گا اس کی نظر خان پر پڑی جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو جو آدم علیہ السلام کی پشانی میں تھا سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا یہی وجہ ہے کہ آج جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کی امامت عطا کر دی گئی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام نور جو ہے ان کے پیشانی میں پھر وہ نور جو ہے جب تک ان کی پیشانی میں رہا فرشتے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے جب وہ نور منتقل ہو گیا حضرت حووہ کے اندر تو فرشتے حضرت حووہ کا احترام کرنے لگے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے یہ نور جہاں جہاں گاتا تھا فرشتے اس کا احترام کرتے تھے تو اللہ تعالی نے جس جدہ اور جس سنگ میں یہ نور رہا پربردگار عالم نے اس نور کی وجہ سے اس جان کو بچائے رکھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی نہیں چلی کیوں اس لیے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے اور اسمائیل علیہ السلام کی پشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے ابراہیم علیہ السلام آنکھ میں نہیں چلے اور آپ نے واقعہ تو پڑا ہویا ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام بار بار آکے کہتے ہیں آپ کوئی خواہش ہے کوئی بات ہے تو بدلائیے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی ہی جا سکتا میں آپ کی بات کو لے کے اللہ کے پاس جاتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا مجھے ضرورت نہیں ہے جا نکل جائے ایک اور نبی ہے بہت مشہور ہے سب سے زیادہ اس نبی کا نام ہمارے قرآن مجید میں ہے وہ نبی ہے موسیٰ علیہ السلام دریان کے گناہ میں بکھڑے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے پاپر لگا رہا ہوں مائے آگے اگر بڑھتا ہوں تو آگے سمندر ہے پیچھے میں جاتا ہوں تو پیچھے فیرون کی دولا سوچ ہے پیچھے گیا تو میرے بندے مرے گے آگے بڑھا یہ ڈھوپ کے مرے گے تو پرورد دلگاہ عالم نے کہا کہ اے موسیٰ تو اپنے ڈنڈے کو سمندر کے اوپر مار تو موسیٰ علیہ السلام نے بیاساتر حجر فطرک بیاساتر حجر اپنے ڈنڈے کو لے کے یہ پتھر یہ سمندر کے اوپر مار پتھر پہ مارا تو چشمیں مکرے سمندر پہ مارا تو رستہ بنا تو رستہ بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو موجزے کی ضرورت پڑی کیوں اس لیے کہ موسیٰ پیچھے ہڑتے ہیں تو فیرون کی دو داد سوچ ان کے بندوں کو مارتی ہے آگے بڑھتے ہیں تو سارے لوگ ڈھوپ جاتے ہیں تو جان بچانے کے لیے موجزے کا سہارا موجزے کا اظہار ڈنڈے کا استعمال ہو رہا ہے اسلام کو یہاں جان بچانا ہے یہ دنڈے کا سہارا لے رہے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں موجزے کا سہارا لے رہے ہیں نہ سبرائیل اسلام کا سہارا لے رہے ہیں یہ بجے کیا ہے حالت یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو پرشانی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سے مدد ضرور مانتا ہے جو کبھی یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا وہ کم از کم کسی نہ کسی ملکی آدمی سے ضرور مدد لیتا ہے تو مدد تو یہاں دنیا میں لوتے رہے ہیں کسی نہ کسی سے مدد جو ہے وہ ضرور لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پرشان ہے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے آگ اتنی سخت ہے کہ کوئی آدمی قریب جا نہیں سکتا اگر پرندہ اُلتا ہے تو وہ بھن کے نیچے گر جاتا ہے تو کیا وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام مدد کیوں نہیں مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کسی کی مدد نہیں لے رہے موسیٰ علیہ السلام دنڈے کی مدد لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام موجدے کا اضحاب نہیں کر رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام موجدے کا اضحاب کر رہے ہیں تو یہ اتنے مہتماعین کیوں ہوئے ابراہیم علیہ السلام وجہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیچان بچانا ہے اپنے بندوں کی بیچان بچانا ہے تو دنڈے کا سہاں آلیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ جب تک محمد کا نور میری پیشانی میں رہے کہا ہے آپ کی کوئی کہا کہ مجھے بات نہیں سکتی اس لیے جبرائیل سے کہا تو جاؤ تیری ضرورت نہیں ہے جب تک محمد کا نور میری پیشانی میں چبک رہا ہے یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور صیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے جو مسلمانوں نے لکھی ہیں مسلمانوں کی لکھی ہوئی صیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو میں اس آگ میں چل رہا تھا میں اس آگ میں چل رہا تھا اور جب نور علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو میں نور علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کشتی کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آگ میں پھینکے گئے سلامت باہر آئے کسی سے مدر نہ لی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی بشانی میں چمک رہا تھا تو بھائی جس کا نور جن کے ساتھ ہو رب ان کو بچا کے رکھتا ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کا عالم کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کہاں ہے حضور ان کے اندر آئے جو جان کے پیاسے خون کے پیاسے جان کے دشنہ اور ہر ایک کا ارادہ ہے کہ قتل کر دیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے ہیں فرشتوں نے یقیناً کہا ہو گیا اور دے گا ریال میں اب تو اس کے بعد تیرا نمی بھی کوئی نہیں ہے آگے تو چلو نمی تھے بنی اسرائیل نے تقریباً پچھ اپتر کے قریب تبی مار دیئے شہید کر دیئے حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا چلو زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا بات میں یہجہ تو ہے نا کام چل جائے گا حضرت یہجہ کو شہید کر دیا چلو کوئی بات نہیں بات میں عیسیٰ وہ ہے نا کام چل جائے گا تو ایک گیا دوسرا آ گیا دوسرا گیا تیسرا آ گیا تو بھئی ایک لگی گیا شہید ہو گیا تو جب دوسرا آ رہا یعیہ علیہ السلام کو شہید کیا تو یعیہ کے بعد دیسرا آ گیا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھیج رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتا لے گے اور ان کے بعد تو نبی بھی کوئی نہیں تو یقیناً یہ جواب آیا پہچانوں نے کی لبوت نہیں جس کے نور کی وجہ سے میں دوسروں کو بچاتا رہا ہوں اس ذات کو میں کیوں نہیں بچا کے رکھوں گا مبتا ہو گیا سنو کا ملاللہ اے محمد مصطفیٰ تجھے بنتے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں یہ لیا ہے سنما ہم تجھے بچائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جان کے پیاسوں میں بے گا یہ جو خون کے پیاسے ہیں اور جان کے دشوہ ہیں ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے گا آپ رات کی طریقہ ان کے اندر نکل جائے کرتے تھے ابھی کچھ ہی اصحا ہوا ایران نبوت کا خانہ کعبہ میں جا کے نمازیں پڑھتے رہتے بڑی دھوہ کوشش کی لوگوں نے پتھر پہنکنے کی بڑی دھوہ کوشش کی کہ جب وہ نماز میں عبادت میں مشہور ہے کہ ان کو مار دیا جائے لیکن کوئی کام جاب نہیں اس نے کہا میں نے وہ پتھر دیکھا بڑی پرانی بات ہے اب تو جانے ہی دیتے کتنا بڑا وہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے اس شخص نے وہ پتھر اوپر سے دھکیل دیا وہ یوں روڑ کرتا ہوا پہاڑی کے اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سوئے ہوئے ہیں اور وہ جب آپ حضرت حمضہ ربی اللہ تعالیٰ پانہوں کی قبر پہ جاتے ہیں اس سے وہ آگے تعاو بند کر دیئے جہاں حضور نے پہاڑ سے یہ بہا تھا کہ مجھے رستہ دو اور وہ پہاڑ کے اندر آپ جا کے بیٹھے لئے اسی کے نیچے کی سمت میں یہ پتھر تھا اتنا بڑا پتھر میرے کعاوے میں نہیں آیا اتنا بڑا پتھر اوپر سے رول کرتا ہوا آیا میرا نبی نیچے جلوہ فرمایا آپ سوئے ہوئے ہیں اس کے ذیر میں تھا کہ یہ اٹھے گے نہیں کہ پتھر جا کر ان کے سر کو ناو سبیللہ ناو سبیللہ کچل ڈالے گا لیکن جو ہی پتھر قریب آیا وہ ہی لکھ گیا آپ کو کوئی لے کرنی جائے گا وہ بولتے ہیں کہ ہمارا گرامی لسلس جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اگر ہم آپ کو لے کر جائیں گے فوراٹیزی پولیس نے پکڑا دو گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور باق صلبوں میں آ رہا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے صلب میں پہنچا تھا ان کی پشانی بھی نور سے چمکتی جدر گزر جاتے لوگ کھڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی مرتبہ دیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بچایا سو اونٹ دے کر ان کی جان کو بچایا گیا آپ کی شاہدی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں کی شکم میں پہنچے کہتے ہیں کہ ایام تشریح کے اندر پہنچے تو جمعہ کا دن تھا پھر یہ تصیرت کی کتابوں میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کعب ظہور ہونے لگا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں آئے حضرت دیابینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کلام عمر آپ کی کم ہے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ماں بننے والی ہے لیکن آپ فرما دیئے ہیں کہ میں جدر جاتی ہوں مجھے کچھ تبدیلی سے محسوس ہوتی میں جب سوتی تو خواب میں بڑے بڑے متبرک اور نورانی چہرے والے آکر مجھے مبارک بات دیتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرانی کا سایہ اٹھ گیا اب حضرت عبد المطالب کی پرورشی پچ پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں رہ گئے کہ پھر بہت بڑا واقعہ علمہ ہو گیا یہی میں نے سورا پڑی ہے بہت بڑا واقعہ علمہ ہوا کعبے کو گرانے کے لئے یہ آگے کس کعبے کو جب گرانے آئے تو عبد المطالب سب سے پہلے گھر کے پاس پہنچے کھانا کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گے کھانا کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گے اے گھر کے والد یہ تیرا گھر ہے ہر ایک اپنے گھر کو بچاتا ہے اپنا گھر بچا رہے اور اگر تو اس کو نہیں بچاتا تو پھر آرڈر کر ہم کیا کریں یہ جبرا حضرت عبد المطالب کہتے ہیں واپس ہر کہ ہر آدمی اپنے گھر کو بچاتا ہے صرف انسان نہیں جانور پریدے ہر ایک اپنے گھونسلے تو اپنے گھر کو بچاتے ہیں یہ تیرا گھر ہے اے گھر کے مالک اپنا گھر بچا اور اگر تیری تدبیر پر عیسائی غالب آگئے اگر تیری تدبیر پر یہ سلیم غالب آگئے تو پھر جو تُو چاہتا ہے حکم کر اتنا کہتے ہیں کتابے سے ہم گئے ہٹے حضرت عامینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا لے کے پہاڑی کی اوپر چٹھ گئے باقی سب سے کہا تم بھی باروں میں ہو جاؤ حضرت عامینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قریب رکھا اور یوں عبد المطالب حضور کے دادا پچپن دن ابھی ولادت میں باقی ہیں آسمان کی جانی بھات بکھا کے کہتے ہیں اے پروردگار عالم تو اپنے اس بھیر کو بچائے صدقہ کی اس بچے تھا جس بچے کی یہ ماں بننے والی ہے اور یہ بچہ بھی شکہ پر پر رہا ہے یہ باستہ دیا اتنے میں یہ دعا مانگنے کے بعد آپ پہنچئے پہنچے ابراں خیمے کے اندر بیٹھا ہے ایک دم سے نیچے اٹھا نیچے اٹھا آپ کے عدب کے لیے بچہوں پتنی اور گاہ پچھل اشار ہو آپ نے جاتے ہی کہا سنو تم میرے دو سو اونٹ لے کر آئے ہو وہ میرے اونٹ پاپس کر دے تو بڑا پرکہ لگائے اس میں بڑا ہسا کہنے لگا میں نے تو سمجھا تھا کہ تم کچھ اور مجھ سے دیل کروگے یہ دن تم نے کیا گھڑیا چیز کا مطالبہ کیا تو حضرت افضل مطالب نے کیا غضب کا جبلہ کہا اس کے خیمے میں کہا لگا یمن کے گورنر سوال اونٹ میرے ہیں میں اس کا تقاضہ کر رہا ہوں گھر اندلہ کا ہے وہ خود ہی تو اس سے نبٹ لے گا آپ واپس آگے واپس آئے اب وہ ہاتھوں کو لے کے آگے بڑا جب ہاتھی کا روح کرے کعبے کی جانے تو ہاتھی بیٹھ جائے جب روح کرے یمن کی طرف ہاتھی چل پڑے پھر جب ہم مارتے کرے روح مکتہ کی جانے ہاتھی بیٹھ جائے جب اس کا روح کرے دوسری طرف ہاتھی چل پڑے اتنے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا عربی تو مقابل میں نہ اللہ تعالیٰ نے ارسل علیہم تیرن عبادی پرور دکھا سے حالوں میں ایک پریندوں کا جھوڑ بھیج دیا وہ پریندے اتنے ہی تھے جتنے نیچے کعبے کے گشمن تھے ان کی پوری تداد تیرہ ہاتھی اور جتنے بندے تھے ہر بندے کے برابر وہ پریندہ وہ ایک پریندوں کے چونچ میں ایک مٹر کے دانے کے برابر ایڈم بانک پورا اللہ فرماتا ہے ترمیہ ہم کی ہجارہ کے من سجیل ہجارہ کا مانا ہوتا ہے پتھر سجیل کا مانا ہوتا پکی ہوئی مٹی یا یا ایسی کوئی تکنالوجی یوز کی گئی کہ جو تکنالوجی ابھی شاید رشتیہ کے پاس نہ ہو یا شاید ابھی کسی اور کے پاس نہ ہو تکنالوجی کو بند کر دیا گیا مٹر کے دانے کے برابر اس دانے کو پکایا گیا یہ جو سجیل کا لفظ لگتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا استعمال کیا گیا کہ وہ چیز جب پڑی ایسے لگا کہ جیسے کچھ یہ تھی یہ پگھلا کے رکھ دیا نٹا کے رکھ دیا اب وہ آئے ایک ان کی چونچ میں ایک ان کے پنجے میں ایک اس پنجے میں تین تین مٹر کے دانے کے برابر اب نزائل ہوئے چلے پیچھے سے آور رہے کہ دیکھو چیز کا استعمال غلط نہ ہو زیادہ نہ ہو نام لفتی اگرے ہیں جس کے نام کا ہے اسی کے اوپر گرے گا اب وہ آتے وہ جو ہی پرندے بلندی کے اوپر اسے چھوڑ دیتے آپ اسے کہتے ہیں قانونِ افتادہ آپ کہو گے کہ مٹر کا دانہ تو اتنا بھاری نہیں ہوتا لیکن قانونِ افتادہ ہی ہے کہ اگر ایسی بلندی سے گرائے جائے کسی چیز کو کہ جس کو زمین پر آتے ہوئے کچھ تائم لگے تو آخری سیکنڈ کے اندر اسی چیز کی رفتار پلٹ کے حیف ہو جاتی ہے رب تعالیٰ نے وہی پکنالوجی کا استعمال کیا اب یہ گراتے یہ نیچے آتا ہاکھی کے سر پہ پڑتا پڑتے سار ہی وہ مٹر کا دانے میں فیوجن کا عمل ہو جاتا اس طرح وہ اندر دماغ میں گھستا کہ گھستے ہی جب فیوجن کا عمل ہوتا پورے ہاکھی کو پگھلا کے نیچے رکھ لیتا ایڈ ہاکھی دوسرا تیسرا اب بندے کے سر پہ پڑھا یہاں سے وہ مٹر کا دانہ پڑھتا پوری باڈی کے اندر سے کراس کرتا بندہ ایک دم سے پگھل کے نیچے گھر جاتا یہ تکنالوجی ابھی میں نے کہیں پڑھی بھی یہ جسی ملک کے پاس آئی ہے لیکن رب دالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاجے سے پچپن دن پہلے اس تکنالوجی کا استعمال کیا ایک بندہ بچ گیا بھاگا بھاگا جمن باپس گیا پوچھا اس نے وہ کیا ہوا کہنے لگا کچھ بتا نہیں سکتے بس ایک کچھ پرندے رائے تھے ان پرندوں کے پنجوں میں کچھ تھا بس وہ پھینٹے تھے کہ بندہ وہی جدہ کے اوپر مر جاتا تھا کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک پرندہ لگتا ہے جب اسے وہ مکہ سے بھاگا تھا وہ اسی کے پیچھے ہی تھا جو ہی وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا یہ ابابیر بھی اس کے پیچھے جو ہی داخل ہوا اس نے کہا کہ یہ تھا بس اتنا اشارہ کیا کہ اس کے ایک ہی مرکہ دانا اور ایک ہی بم سفر بھی بھی ہے کہ اس کے پاس تھا بس اس نے اس کے دماغ میں چھوڑا وہ سامنے وہی پگل کے نیچے دھیر ہو گیا تو وہاں سے ہو گیا کہ اس کعبے کو دنیا کی کوئی طاقت بھیرا نہیں سکتی اب آخر میں سب سے بڑی جا سب سے پاورفول دجال آئے گا دجال بھی اگر آپ مدینہ گئے ہیں تو وہ مدینہ میں داخل تو ہو جائے گا ساری دنیا پہ ہڑ کرے گا مدینہ میں داخل بھی ہو جائے گا اوہر پہاں کے پڑی پر چلا جائے گا اوہر پہاں آپ نے دیکھا حضرت 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 کی جہاں قبر ہے وہاں تک پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچ کر اپنے جانے والوں سے پہے گا وہ جو سفید محجد نظر آ رہی ہے یہ آخری حبی محمد کی محجد ہے آگے قدم بھرانے لگے گا کہ پھر اس نے مار کے اس کو واپس بٹنے گے تو آگے نہیں جا سکتا تو یہ مکہ میں بھی نہیں جا پائے گا مدینہ میں بھی جا نہیں پائے گا اور اگر مکہ اور مدینہ کے لوگ مل جائیں تو آواز آئی سنو ہم غیبی مخلوق کو یہاں مقرر کر دیں گے جو مدینہ کی بھی حفاظت کریں گے مکہ کی بھی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پچپن دن میں اب یہاں ایک جملہ عرض کر جاؤں مدد اللہ نے کئی مشرقیں دی پھینٹی لگائی حسائیوں کو یہ جملہ بتانا تھا آپ کو تاکہ آج وہ ملاد میں آئے ہو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہ اکر سے فیادل ہیں اس جملے کو سن لیجئے سورہ افیل تمہارے سامنے ہے سورہ افیل میں جن کی مدد کی گئی وہ مشرق ہیں اور جن کو مارا گیا وہ مسلمان ہیں کیوں میرے نبی کے ظہور سے چالیس سال کی عمر تک جو بھی حسائیہ وہ مسلمان ہیں مثلا سب لوگوں سے سن لیجئے جب میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں اس دن سے پہلے چالیس سال کی عمر میں جو عیسائی ہے وہ مسلمان ہے جس دن میرے نبی نے کہا کہ میں اعلان نبوت کرتا ہوں اب کوئی عیسائی ہے تو قافر ہے کیوں جب تک دوسرا نبی آ کر اعلان نہیں کرتا اس کے اعلان سے پہلے پہلے پچھلے بزر والے مسلمان تو عبرہ مسلمان تھا عبرہ کے سفائی مسلمان تھے عبرہ کی گورنمنٹ اس مسلمان تھی تو جن کی رب مدد کر رہا ہے مشرق بوتوں کو پوچھنے والے تو رب نے بچایا بوتوں کو پوچھنے والوں کو جبکہ رب کہتا ہے سب سے پلیت ترین چیز زمین پر اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجِسِ مشرق نَجِسِ ہے فَلَا يَكْقَبُوا الْمَسْجِدِ حَرَامُ آج کے بعد کوئی مشرق محجدِ حرام کے قریب نہ آئے تو مشرق محجدِ حرام کے قریب نہ آئے پریت ہے تو نبی کی ولادت سے پچھپن دن پہلے مشرقوں کی رب مدد کرنا کہاں جاؤ گے تم لوگ اب ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ اب رہا مسلمان کیونکہ عیسائی تھا اور عیسائی اس دور میں مسلمان تھے اب نے جب تک میرا ربی علام نہ کرے تب تک عیسیٰ کو ماننے والے مسلمان اب رہا مسلمان یا اللہ تو نے مشرقوں کی مدد کی اور مشرق بھی وہ کہ تو نے اسمائیل علیہ السلام سے یہ کہا رب نے تحبیر بھائی کیا لطا فینہ میرے گھر کو پاک رکھو اسمائیل علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو گھر پڑھتی تھا گھر پلید نہیں تھا بنا رہا ہو ابراہیم گارہ پکڑا رہا ہو بیٹا گھر پلید ہوگا تو جیسا باق تو دنیا میں گھر کوئی نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک رکھو میرے گھر کو صاف رکھو تو سب سے زیادہ گندہ گھر کیا تو اسمائیل کے بچوں نے کیا جمعہ سنویں تحبی کیا ہے گھر کو صاف رکھو اب آپ کا سوائی جس کو کہتے ہیں آپ کے بھروں میں سوائی یہ ہوتی ہے کہ مٹی نہ آئے کیچڑ نہ ہو اور جو کھانا کعبہ بنایا گیا مٹی آرومیٹک نہیں اندر ہے اور اس میں کیچڑ ہے بارش ہوتی ہے تو کیچڑ آجا تو پتہ جانا ہے یہ گندگی نہیں ہے کیونکہ وہ عرموالے رہتے ہی لیے اتنے تھے آج بھی آپ چلے جاؤ تو سعودی اردی جمعہ رات کے دن باقی دنوں میں دو رہے گا آفس میں جمعہ رات کو ریت پٹھی کرے گا ریت پٹھی کر کے اس ریت کے اوپر راٹھے گا ریت کے اوپر بیٹھ کر جمعہ رات گزارے گا اور دن گزارے گا اس کو ریت اچھی رکھی ہے تمہارے نتیج ریت گند ہے ان کے نتیج ریت صفائی ہے اس لیے آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہوتے ہو تو رستے میں جو تمہیں ہٹیل نظر آتے ہیں ان ہٹیل میں تمہیں ریت بھی نظر آتی ہے کیوں؟ ریت بھی بیٹھتا ہے اس لیے عربی کے ساتھ دوستی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کپڑے کی ریت کے ساتھ ہوتی ہے آپ ریت پر بیٹھیں کپڑے سے لگے گی تھوڑی دیر کے بعد جھاڑ دو نہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہ اس کا تعلق اس کے ساتھ اسی طرح بیس سال تم عربی سے کام کرو ریت بھی طرح جھاڑ دے گا نہ میرا تعلق اس کے ساتھ نہ اس کا تعلق دے گا خطو لیکن پنجاب والے مٹی پہ بیٹھتے ہیں مٹی کپڑے سے لگتے ہیں تو چھوٹی گرہ کم ہی ہے پھر بڑے دیر تک دھونا پڑتا ہے خیر تو عربیوں کو مٹی پسک تو مٹی کے ریت تو پہلے سے تو مطلب کیا تھا اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا طاہر بھائی کیا میرے گھر کو شرک کی پلیٹی سے پاک رکھنا لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بچوں نے بیٹھ میں بھت گسڑ گئی کتنے بھت تیم سو ساٹھ بھت کھانا کھابا چین تھے یہ تیم سو ساٹھ کیوں بن گئے تھے تھا تو پین چاہ رہی بڑے پین چاہتے اب یہ سیاسی پولیٹکس تھی پولیٹکس کیا تھی جس طرح پولیٹکس انڈیا نے بنائی انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے دیکھا کہ جس جو ہے وہ محاکمہ گھر کو مانتے ہیں چلو اس کے بھی گھر بنا دے انڈیا نے دیکھا کہ کچھ لوگ بابا کو مانتے ہیں انہوں نے وہ بابا کے گھر بھی بنا دی انڈیا نے کہا جین مت والے یہ بھی گھر کو بھوئی دیں چلو یہ بھی گھر اٹھا کے لے آو اسی لیے ایک رائٹر نے کہا تھا کاش کے مسلمان محمد کے گھر کو پوچھتے ہوتے تو اس کا بھی گھر اٹھا کے ہم اپنے مندر میں رکھ دیتے یہ پولیٹکس ہے کہ سب کی سب چیزیں اٹھا کے رکھ لو سب ادھا آ جائے اور ہم لوگ کسی بنائے ہوئے محبود کو نہیں پوچھتے کیونکہ جو بنایا جاتا ہے وہ محبود نہیں ہوتا جو بنایا جاتا ہے وہ محبود نہیں ہوتا تو رب نے کوئی محبود نہیں بنایا رب نے محبود بنایا ہے اس لیے ہم محبود مانتے ہیں کسی کو محبود نہیں مانتے ہیں تو بھائی انہوں نے کیا پولیٹکس اپنائی پولیٹکس کی اپنائی کہ اوہ تم اس کے پوچھتے ہو چلو اپنا بھی بھٹ لے آو لوگی پانچ ہوگی تم کس کو پوچھتے ہو اپنا لے آو چھے ہوگی اوہ تم کسے پوچھتے ہو گئی تین سو ساٹھ اس طرح ہر ایک کو خوش کرلو راضی کرو سب کے سب دکھ اٹھا کے خانہ کابل یہ تو اس قدر عادت تھی ان کی مشرقوں کی رستے میں جا رہے ہیں پتا چلا گھر سے دور ہیں اب بھٹ دور ہیں درخت کو گھڑا بھٹ بنا لیا یہی کہ پتا چلا گھر سے دور ہیں بڑی دیر لگے گی آتا پکڑا آتے کا بھٹ بنا لیا آپ اگر ہسٹری کی بھٹ پڑھیں جا رہ رہے ہیں اور گھر سے دور ہیں تو کوئی اور چیز نہ ملی تو جو انہوں نے ہلوہ پتایا ہوتا تھا ہلوے کے بھٹ بنا لے ہلوے کا بھٹ بنایا ہوئے اسے پوجھ رہے ہیں اور جب کبھی گز لگی اسی ہلوے کو گھیلا کیا اور کھا گیا تابہ وہ کھا جاتے تھی ہلوہ اب ان اللہ ہلوہ کھا جاتا تھا سمجھ کوئی نہیں ہی آتی تو اس خدا کو اپنے معبول کو کھا جاتے لیکن یہاں ایک نکار بھٹوں کو مانتے تھے رسول کو نہیں مانتے تھے بھٹوں کو خدا مان لیا محمد کا رسول نہیں مانا اس کی وجہ جاتے کیا خدا ماننا بڑا ہے یا رسول ماننا بڑا ہے خدا ماننا بڑا ہے خدا مان لیا ناعت کو خدا مان لیا عزہ کو خدا مان لیا مناعت کو خدا مان لیا خدا مان لیا محمد کا رسول نہیں مانا رسول ماننا چھوٹا تھا خدا ماننا بڑا ہے لیکن انہوں نے خدا مانا ہرے کو خرگوشوں کو خدا مان لیا ہرن کو خدا مان لیا ہرے کو خدا مان لیا مانتے چلے بھتوان اور معبود بناتے چلے گئے اللہ حب ترجلہ شانو محمد کو رسول نہیں مانا کیوں وجہ یہ انسان کی خطرت ہے جو روکے اور ٹوکے وہ اچھا نہیں لگتا جو روکے نہ ٹوکے وہ بڑا اچھا لگتا ہے پتھر کے بنائے ہوئے بھت لوکتے ٹوکتے نہیں اس لئے سب کو بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو دیکھا ہے کہ ہم بھو سے اکثر بچے ڈرتے ہیں کیونکہ روکتا ہے اور ٹھوکتا ہے اس لئے اب باکشا نہیں لگتا امی بڑی اچھی لگتی ہے نہ روکتی ہے نہ ٹوکتی امی اچھی لگتی ہے اب بھا برا لگتا ہے کیونکہ روکتا بھی ہے ٹھوکتا بھی ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ روکنے اور ٹوکنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا اس لئے پچھلوں کے پانور بڑا لیے نہ روکے گا نہ ٹوکے گا محمد کو رسول نہیں مانا کیونکہ کب اسے رسول مان لے گے ایک ایک چیز سے روکے گا ایک ایک شاہ سے روکے گا ایک ایک بری سوچ سے روکے گا اس لئے رسول کو اے محمد مصطفیٰ کو رسول مان لے میں یہ لیشے ہی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آئے اب میں جملہ عرض کر جاؤں جس کے لئے یہ مانے آپ کو ٹھہرایا تھا اب یہ جملہ یاد رکھنا اور جو آپ کو کہیں کہ محمد کچھ نہیں ہے انہیں سنا دینا مشرقوں کی رب نے مدد کی جبکہ مشرق اس کے دشمن ہیں عیسائیوں کی اس نے مدد نہ کی جبکہ عیسائی اس کے دوست تھے چاہیے یہ تھا کہ اب عیسائیوں کی مدد کرتا اور مشرقوں کو مار دیتا لیکن سنو اگر ابراہ کامیاب ہو جاتا تو اس دور کا یہ اصول تھا کہ جو قوم جس کے اوپر قبضہ ہو جائے اس کی عورتیں لوڑیے بن جاتی ہیں مرد اس کے غلام بن جاتے ہیں میرے نبی کی ولادت میں بھی پچپن دن باقی ہیں اور اگر وہ کام جاب ہو جاتا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت آمنہ لونڈی بن کر لونڈ جاتی جمن کے اندر میرا نبی ابھی ظہور میں آنے والا ہے رب نے کہا اصول بدلاؤ محمد کے سن کے مسلمانوں کی نہیں مشرقوں کی مدد کراؤ کیونکہ قیامت کا تائسہ نہ ہو کہ دنیا والے یہ کہیں کہ محمد جس طبیلے میں آئے تھے وہ غلام بن گئے بلکہ بطلانہ یہ چاہتا ہوں میرا محمد کی در ہو وہ لوگ بتوں کو بھی پوچھتے ہوں میں مدد انہی کی کروں گا اس کے علاوہ تم اتنا بڑا مجواہ ہوں یہ کھڑے ہو کے جواب دو کہ کیوں مدد کی مشرقوں کی ابھی کیوں مدد کی مشرقوں کی اور کیوں مہارا حسن مسلمانوں کو تو تمہاری اسلامی اور مسلمانی کو میں کیا کروں تحید نمازیں روزیں یہ سب اس نے اس کی ادائیں رکھی ہیں اصل میں اس کو اپنا محبوب پیارہ ہے اصل میں اس کو اپنا محبوب پیارہ ہے کہا میرا گھر صاف کرو یہ خانہ کعبہ بھی میرے نبی کی آگے چھکنے والا ہے بس بات کو میں اس میٹنے لگا میرے گھر کو پاک کرو اور اللہ تعالیٰ کا جو گھر بناتا ہے نا اللہ اس کو مزدوری بڑی ٹائٹ دیتا ہے جہاں سے جنگلہ سننا دو گھر ہیں بہت مشروب گھر ہیں ایک بات مقدس ہے جہاں جان نہیں سکتے بڑی مشکل ہے اور ایک کھانا کعبہ یہ دو گھر بڑے ٹائٹ کیوں دونوں کا بنانے والا نبی ہے دعوت علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا دعوت بادشاہ تھے پہلے بادشاہ بنے رب نے کہا جاؤں مزدوری میں تمہیں نبوت دیتے ہیں بڑے ٹائٹ دیتے ہیں بہت کھانا ہوں سکتے ہیں اور ید شکریہ